اونچی دکان پر فی کا پکوان ایسے ہی کہاوت بکانیر میں اس سمیت چریتار ثابت ہوئی جب ایک یوک پریم مشٹان بھنڈار کی دکان سے دودھ سی بنے ہوئی مٹھائی خرید کر گھر لے کر آیا اپنے گھر پر مٹھائی لے کر پہنچا اور مٹھائی کھائی تو بری طرح سے بدو مار رہی تھی اور ہرا کلر ہو چکا تھا اس پر اس نے شکایت سواست بیبھاگ کیا دکھا دی اور سی ایم اچو کو دی ٹیم نے پہلے تو بکاش کی آر لے کر آناکانی کی پھر بات میڈیا میں وائرل ہوئی تو سی ایم اچو اپنی ٹیم کو لے کر پریم مشٹان بھنڈار پہنچے اس پر سی ایم اچو نے دکان کے اندر جا کر دکھا تو دنگ رہ گیا دکان میں سڑی گلی مٹھائی اور کوئی بھی ساب صفائی نہیں تھی مٹھائی کے اندر مکھیاں مری ہوئی تھی اور ایوہ وستائیں سامنے آئی کرمچاریوں نے کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتے کے ساتھ ہی نہ تو دستانے پہنے تھے اور گندگی کا یہ آلم تھا کہ وہاں مٹھائیوں کے جگہ باسی مٹھائیاں بیچ جا رہی تھی